اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازماتی ہو لا طاعت علی مخلوق انفی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازماتی ہو خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو اطاعت کرو اسحادزہ کا حکم مانو دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخذ الہ ہو ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا افانتہ تکونو علیہ وکیلہ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں چود حرام ہوا کرے جی حرام ورام ہمارا دندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ کا نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمان رکھئے ہے عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھئے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفنیشن کی تھی ہجرت کا بیس کیا ہے پوچھا گئے ایو الحجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے عالی ہجرت کونسی ہے افضل فرمایا انتہ جو راما کرے ہر عبدوں ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں تو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کی دے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی ہجرت شروع ہو گئی افضل الحجرہ سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی لیکن ٹوپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوہ جود اس برہلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤں ہیں اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے ہجرت فرض کر دی گئی وہ ہجرت دھر بار چھوڑ کر اہل و آیال کو چھوڑ کر اور مکہ کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر وانوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے حکم تھا ہجرت مدینہ فرض تھی ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائے تو ہجرت کہ یہ ابتدائی نقطہ انتہا یہ جہاد جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا بھی سو جا آپ نے نفس کی بات کو رکھ کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے وضو کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دئیے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ